اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصینا ما اہل آدون ولا يؤدی حقه المجتحدون اللذی لا يدرکه بغض لهم ولا ينع له غوص الفتن اللذی لایسا لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت مادود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياہ برحمته وواتداب السخور میدان ارضه والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قاطم النبیین سیدن الممجد بشیرن المسدد نزیرن المعید المستفیل حمجد المحمود احمد ابل قاسم محمد و اہل بیته تیبین الطاغرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتاب المحکم و خطاب المدقن و قول الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ مودتا فی القرب محمد قرآن کریم کے الفاظ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے کہ میرے حبیب قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا اجر کے سلسلے میں اللہ مودتا فی القرب سوائے اس کے کے اقربہ سے مودت کرو یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جہاں پروردگار عالم اپنے نبی کی تبلیغ کو اور اپنے نبی کی ان محنتوں کا معافظہ طلب کر رہا کہ دیکھو جو میرے نبی نے پیغام کو پہنچایا جو میرے نبی نے دین کو پہنچایا جو میرے نبی نے شریعت کو پہنچایا یہ تمام چیزیں قرآن کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہیں اور اگر اب تم قرآن لینا چاہتے ہو تو پہلے تقبلیغ رسالت کا عجر دو اس کے بعد تمہیں یہ دین ملے گا اور اس کی قیمت کیا رکھی اس کی قیمت کیا ترکی کوئی ایسی شئے نہیں طلب کی گئی کہ جس میں کوئی بشر یہ کہتا تیار میں نہیں یہ میں کیسے عطا کروں یہ میرے بس میں نہیں پروردگار عالم نے مودت کو رکھا کہ اب کوئی انکار نہ کر سکے اگر زندہ انسان کے پاس قلب موجود ہے تو اس قلب کے ذریعے سے فقط مودت آل محمد کر لے یہی تبلیغ رسالت کا حاجر ہے سلامات محمد و آل محمد یہ اس مندل اس بات کو دیکھنا ہے کہ جب رسول پیغام کو پہنچا رہے ہیں رسول دین کو پہنچا رہے ہیں رسول شریعت کو پہنچا رہے ہیں تو رسول تمام چیزیں اس امت کے لیے لے کے آ رہے ہیں کہ جس امت کو بشارت دے دی کہ جو نیکیاں کرے گا اس کو جزا ملنے والی ہے جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے ایک ایسی بشارت کہ جہاں رسول نے نماز پڑھنے والے کے لیے اس کی نماز کا ثواب بیان کیا تو نہ پڑھنے والے کے لیے عذاب سے بھی ڈر آیا روضہ رکھنے والے کے لیے اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا کی بشارت دی تو روضے سے انکار کرنے والے کو اس کی کی منزل کیا ہے تمہیں کوئی چیز دینا نہیں ہے بلکہ اپنے قلب کو آل محمد کی مودت سے منور کرنا ہے منور کرنا ہے اور ادھر مودت آل محمد قلب میں آئے گی ادھر تم بنا قلب منور ہوگا جیسے قلب منور ہوگا تم مومن بنوگے اور جیسے مومن بنوگے ویسے ہی جنت میں تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا سلوات پردے محمد وآل محمد ایک ایسی منزل کیونکہ جو اقربہ ہیں وہ اقربہ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے بہارت دلوا کر ہم تک نام بھی پہنچائے کہ کون رسول کے بعد جان شین جا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ تھے لہذا صدیان گزرنے کا اثر نہیں پڑتا وہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے تھے لہذا گزرنے کا اثر نہیں پڑتا جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اتنا اتنی مودت عالم محمد نکھر کے سامنے آتی رہتی ہے جس کا صاف ثبوت یہ ہے کہ دور گزرتے جاتے ہیں آزائے شہدہ کربلا بڑھتی چلی جاتی ہے یہ منزل ہے اور یاد رکھئے آل محمد کی مودد تیمت ہے اور تیمت دے کر اگر چیز لی جاتی ہے تو اس چیز پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے اگر بغیر تیمت ناجائز نہیں ہوتا اسی لیے قدرت نے انتظام کروایا کہ دیکھو ہم آل محمد کی مودد یوں ہی تم سے طلب نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم قیمت بنا کر طلب کر رہے ہیں تاکہ اب اگر تم اسلام کے ہمدرد بننا چاہتے ہو تو پہلے قیمت اسلام کی عطا کرو دین کی قیمت عطا کرو دین کی قیمت عطا کرتے جاؤگے اسلام پر عمل کرتے جاؤگے خوران پر عمل کرتے جاؤگے سب قبولیت کی منزل میں پہنچتا چلا جائے گا اور اگر بغیر قیمت کو دین کو لیا اور کتاب کو لیا تو عمل کرتے جاؤگے گناہ گار ہوتے جاؤگے سلام پردے محمد وعال محمد یہ وہ منزل ہے جس منزل کو خالق پہنچنوانا چاہ رہا اور اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ اقربہ ہیں کس کے تو ہمارے اردو زبان میں رشتہ داروں کی بات آتی ہے کہ عزیز و اقارب عزا و اقربہ تو اب صاحب یہ کہ صاحب یہ اللہ کے رشتہ دار کہاں ہیں اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں در حقیقت اقربہ کا مطلب رشتہ دار نہیں پروردگار عالم اگر اپنی رشتہ داری کو بیان کرے تو وہاں رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں جیسے جناب عیسیٰ کے لیے روح اللہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی روح ہیں ویسے قدرت ہمارے اقربہ ہیں یعنی ہمارے اقربہ سے مراد کہ جو ہم سے نزدیک نظر آئے جو قریب نظر آئے وہی میرا اقربہ جو ہم سے قریب تر نظر آئے اب اگر ان کی قربت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آ کر ان کی قربت کو دیکھئے کہ ان کی قربت کا یہ عالم ہے کہ ادھر بارگاہ الہی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں ادھر مسلح عبادت کی طرف چلتے ہیں تو قوف الہی سے چیرے کا رنگ زرد ہوتا ہے پہروں میں کب کب آٹھ ہوتی ہے یہی تقرب الہی کا ثبوت ہے یہ تقرب الہی کا ثبوت ہے اور قدرت نے ان کی تقرب کو جب دیکھا تو قرآن نے آواز دی اے آل محمد تم زمین پر وہ کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں یقینا جب تم آوگے تو عرش پہ تو قیامت کے دن جو تم چاہوگے وہ ہم کریں گے اسی سبب سے انتظام کیا کہ دنیا میں اللہ کی مرضی پہ آل محمد اور آخرت میں آل محمد کی مرضی پہ خدا چلے گا سلام آد محمد وآل ایک پورا تسلسل اور رسول آواز دیکھے پہشنوا چکے اول انا محمد اوسط انا محمد آخر انا محمد کل انا محمد ہم سب کے سب محمد ہم میں کا اول بھی محمد ہے ہم میں کا محمد ہے ہم میں آخر بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں سب کے سب محمد کا مطلب کیا ہے سب کے سب محمد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم محمد ابن عبداللہ کے بعد علی کو دیکھو تو علی کو علی ابن عبی طالب نہ سمجھ نہ محمد جان نا اگر علی حسین یہ بھی محمد ہیں اگر تم مودت آل محمد دینا چاہتے ہو تو محمد سے شروع کرو محمد پہ ختم ہوگی مودت کیا ہے یعنی کوئی رسول بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تم اگر ہماری امت میں آکر محمد رسول اللہ کہتے ہو محمد کی نبوت کا اقرار کرتے ہو جس کا ثبوت یہ ہے کہ میزاج بشر میں دو خرابیاں ہیں انسان میں دو خرابیاں ہیں ایک کیا خرابی ہے ایک اختلاف ہوتا انسان بھائی بھائی میں اختلاف باپ بیٹے میں اختلاف چچا بھتیجے میں اختلاف مامو بھانجے میں اختلاف ہر مندل پہ اختلاف یہ انسان کی خرابی ہے اور دوسری انسان کے اندر خرابی کیا ہے نسیان ہے یعنی بھول جاتا انسان میں دو خرابیاں ایک بھولنے کی خرابی اور ایک نسیان کی خرابی بھولنے کی خرابی اور دوسرے اختلاف کی خرابی تو اب جو انسانیت سے بلند ہوگا جو پیغام انسانیت کو لے کر آ رہا ہوگا جو در سے انسانیت دے رہا ہوگا تو لازم ہے کہ اس میں نہ اختلاف ہو نہ اس میں نسیان ہو نہ اس میں کبھی اختلاف نظر آئے نہ اس میں کبھی بھول نظر آئے بس یہی کمال ہے آل محمد کا چاہے اول کو دیکھو چاہے اوسط کو دیکھو چاہے آقر کو دیکھو سب کے سب متحد ہیں جو اول نے کہا وہ یوسط نے کہا جو اوسط نے کہا وہ یاقر نے کہا اور اگر نسیان کی منزل میں دیکھو تو قدرت نے آواز دی محمد کے لیے کہ محمد تمہاری حیات اور موت سب عبادت کی منزل میں جب پوری زندگی عبادت بنے گی تو عبادت میں نسیان آنی سکتی اور جان نسیان آنی سکتا وہ زیان کہا سے آئے گا سلوات پڑھے محمد وآل ایک بلند آواز سے سلوات پڑھے محمد وآل محمد اس منزل کو پہشنوائے جا رہا ہے جہاں انسان سمجھے کہ ہماری خلقت کیوں ہوئی ہے ہماری تخلیق کیوں ہوئی ہے رسول نے آ کر ایک ایسا درس دیا جس درس کے ذریعے سے رسول اس بات کو پہنچنوانا چاہتے تھے کہ یہ بات پہنچ جائے کہ دیکھو اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے اسلام پیغام اتحاد لے کر آگے بڑھ رہا ہے اسلام کا الامبردار جو ہوگا وہ پیغام اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے گا یہی منزل ہے کہ درعال محمد پر کسی بھی مسلک کا کوئی ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو جب درعال محمد پر پہنچتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہ جاتا تھا بلکہ اپنے سوال لے کے آتا تھا اور ان سے جواب لے کے جاتا تھا دیکھیں ایک ایسی منزل ہے یہودی اپنا سوال لے کے آیا عیسائی اپنا سوال لے کے آیا نصارہ اپنا سوال لے کے سب اپنے اپنے سوال آتے تھے لیکن جب درعال محمد پر پہنچتے تھے اور ان کو جواب سے مطمئن کر دیا جاتا تھا تو یہ ان کے قردار کا کمال تھا کہ وہ آتے اپنے مذہب پر تھے اور جب جاتے تھے تو وہ دین محمد پر پلٹ کے جاتے تھے یہ کون سی منزل ہے یہاں کسی تلوار کے ذریعے سے نہیں ہو ڈالا یہاں کوئی زور زبر دستی نہیں ہوئی یہاں پیغام اسلام کو انسانیت کے سانچے میں ڈال کے ایسا پیش کیا کہ وہ اپنا مذہب بھول کے کلمہ پھر کے اٹھ رہا ہے بس یہی تعلیم محمد دینا چاہتے تھے یہی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتے تھے اور یاد رکھئے گا یہی وہ منزل تھی کہ جس منزل کو پہنچانے کے لیے پورا سلسلہ محمد ہے اور آج کی تاریخ آج آٹھ ربیل اول بہت عظیم تاریخ ہے یہ کون سا دین ہے عزاد آران امام مظلوم بس ایک جملہ کہ کہ بات آگے بڑھا دوں آج ہمارے امام زمانہ یتیم ہو گئے عزاد آران امام مظلوم آج امام زمانہ کے سر ان کے بزرگ پدر کا سایہ اٹ گیا ہمارے امام زمانہ یتیم ہو گئے آج امام حسن عزکری کی شہادت کی تاریخ ہے لیکن ازاد دارو ہم کو پرسہ امام زمانہ کو دینا ہے اے مولا آپ اپنے پدر بزرگ وار کا پرسہ قبول کیجئے لیکن مولا آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مولا آپ کا بابا شہید ہو گئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جیسے ہی رخصت ہوئے ویسے ہی چانے والوں نے غسل و کفن تو دے دیا ارے آپ کے دل کو ڈھارا زبندی ہوگی کہ میرے باپ کے چانے والوں نے غسل و کفن دے دیا لیکن ہائے سید سجاد سے پوچھے کہ جن کے باپ کا لاشا زمین کربلا پر بے گور و کفن بڑھا ہے عزدارہ نہیں محمد گیارہ محرم کو جب قافلہ شہدہ کے لاشوں کے درمیان سے نکل لہا تھا جناب زینب بھائی کے لاشے کے درمیان سے نکل نہیں تھی بھائی کے لاشے پہ عزداروں تصور کر کے بتاؤ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے سے جدہ ہو رہی ہے بہن کی کیا قیفیت ہوگی بہن کی کا عالم ہوگا میرے قیال تو یہی ہے کہ جب بہن نے بھائی کے لاشے کو دیکھا جلتی ہوئی زمین پر ہے بے گور و کفن پڑا ہے اے بھائی اپنی بہن کو معاف کر دی نا ارے بہن کے سر پہ چادر ہوتی تو وہ چادر سے سایا کر لیتی لیکن ازدارہ نہیں امام مظلوم جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے سے رخ کو ہٹاتی ہے زین العابدین کے چہرے کی طرف رخ کرتی ہے اب جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ایک دفعہ دیکھا اے میرے لال سید سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہو رہا ہے لگتا ہے تمہاری روح قفص انصری کو پرواز کر جائے بیٹا کیا ہوا کہ پوپی اممہ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیے ظالموں نے اپنے کچھ تائن جس کو دفن کر دیا میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پر عجر کم اللہ حضہ داران امام مظلوم یہ وہ مسئیبت کی منزل تھی آج عزاداروں ایام عزا کا آخری دن ہے آج سب جگہ سے کر کے بتاؤ ایک ماں جو اپنے لال کے غم میں ہر جگہ فرش عزا پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے رونے والوں کے آسووں کو سمیٹ رہی ہے اس کے ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ کل سے میرے لال کا ماتم نہ ہو پائے گا کل سے میرے لال یہ امام مظلوم کربلا رخصت ہو رہی ہے بیبیاں آواز دے رہی ہے بیبیاں آواز دے رہی ہے شیعوں کے سردار حسین الودا عزر اللہ عزداران امام حسین ارے ہر جگہ الودا پڑھی جا رہی ہے امام کو رخصت کیا جا رہا ہے تصور کر کے بتاؤ ارے جب قیمے سے حسین نکل لے ہوں گے تو زینب نے کیسے الودا بڑھی ہوگی ام کل سوم نے کیوں کر الودا بڑھی ہوگی سکینہ کا کیا علم ہوگا ارے آواز بکا کی صدا ہوں گی آقا خدا حافظ بھئی خدا حافظ بابا خدا حافظ عجر اللہ حضد دران امام مظلوم کی مندل ہے جب حسین حسین قیمے سے نکل لے ہوں گے ایک قرآن مرپا ہوگا ایک قرآن ہوگا آقا خدا حافظ ہاں عزد داروں امام حسین قیمے سے نکلے قیمے سے نکل کے گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں گھوڑا پڑ جائے لیکن گھوڑا پڑھنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا ایک دفعہ حسین کہتے ہیں اے میرے نانا کے وفادار گھوڑے بس یہ آخری زحمت ہے اس کے بعد کوئی زحمت نہ دوں گا بس مجھ کو میدان تک پہنچا دے عزدارہ نہیں محمد وفادار گھوڑا تھا آنکھوں سے اس کے میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا ارے مجھ کو یتیمی سے بچا لے میں یتیم ہو جاؤں گی حسین نے دیکھا گھوڑے سے اترے سکینہ کو آغوش میں لیا ازان پر بٹھایا اے میری بیٹی سکینہ ارے تم جاؤ خدا حافظ ہمیں دین کی قاطر میدان میں جانا روکتے نہیں لیکن ایک بات بتاتے جائیے کہ پوچھو بیٹی کیا ہے کہ بابا میں روز رات میں آپ کے سینے پر سوتی تھی اے بابا اب میں کس کے سینے پر سوں گی بابا آپ تو جا رہے حسین نے کہ بیٹی اب قانون بدل گئے روز ازغر ماں کے پاس سوتا تھا تم میرے پاس سوتی تھی آج سے ازغر میرے پاس سوئے گا تم ماں کے پاس سونا الحفیظ الامان کی صدا بلند ہو رہی تھے سر کٹ کٹ گر رہے تھے لیکن ازدار آنے امام حسین ایک جملہ بھی کہہ رہے تھے وہ جملہ کیا کہہ رہے تھے جب دشمن بھاگ رہا تھا بھاگ تے دشمن سے کہہ رہے تھے اب تم کیوں بھاگ تے ہو تم نے میرے اپنے بابا کی جنگ کو دیکھو اے بھائی عباس اپنے آقا کی جنگ کو دیکھو اے حبیب ابن مظاہر اپنے آقا کی جنگ نہ دیکھو گے بس عددارہ نہیں امام حسین حسین مسروف جنگ تھے کہ ایک دفعہ دیکھا کوئی سوار آرہا ہے حسین نے سوار کو آتے کہا مولا میں مدینہ سے آ رہا ہوں آپ کی بیٹی نے خط بھیجا ہے عددارہ خط دیا امام حسین نے خط کو دیکھا جناب قبرہ سغرہ کا سکتہ عددارہ اس خط کو لے کے آگے بڑھے سغرہ کا خط تھا اس کو پڑھا پڑھنے کے بعد ایک دفعہ خیمے کے پاس آئے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے عددارہ کہا زینب سغرہ نے خط بھیجا ہے عددارہ اما صاحب کی منزل آپ کو بیان کرنا ہے زینب سغرہ نے خط بھیجا ہے سغرہ نے خط میں کیا لکھا پڑھنا شروع کیا اے بابا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو بھائی اکبر کو بھیج کے بلوا لیجے گا اے بابا میں ٹھیک ہو گئی ہوں اے اکبر کو بھیج دیجے اے بابا اے اب تو میرا بھائی ازغر گھٹنیوں چلنے لگاؤگا اے بابا مجھ کو بلوا لیجے اے بابا ارے میرے بھائی ازغر کو پیار کیجے گا ازادار جب حسین نے قط بڑا ہوگا کیا قیامت کا منظر ہوگا حسین قبر ازغر پہ پہ پہنچے ہوں گے اے بیٹا ازغر تمہاری بہن نے تمہیں پیار کا بس ازاداران امام وظلوم یہی مسئیبت کی مندل تھی یہی وہ مسئیبت کا مقام تھا حسین مسروف جنگ ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ آواز آتی ہے بس حسین بس حسین نے آواز کو سنا تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرا اب کوئی تین مارتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے راکب دوش رسول زین پہ سمھل نہ سکا زین سے زمین کی طرف چلا ہاں زمین کی طرف حسین چل رہے ایک ماں نے اپنے ہاتھوں کو پہلایا اے میرے لال آجا شہزادی کی آغوش میں سر رہے شمر کا کند خنجہ رہے اللہ قتل حسین بے کربالا عجر اللہ بس عددارہ نیمہ مظلوم میں مجلس کو مکمل کر دیتا لیکن چند جملے اور پڑھنا ہے کیونکہ بعض روایات کے مطابق آج آٹھ ربیل اول وہ تاریخ ہے جس دن جناب زینب مدینہ واپس پہنچی تھی عددارہ نیمہ مظلوم جناب زینب مدینہ واپس پہنچی ادھر مدینہ میں بشیر داخل ہوا آواز بلند کی مدینہ والوں مدینہ رہنے کے لائم نہ رہا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے داخل ہونا چاہتا ہے سب دروازے کھلنے لگے سب نے بشیر کو گھیر لیا اسی اس جب قافلہ داخل ہوا بی بیوں نے مدینہ کی تی باروں کو تو گودیا مرید ہم لٹ کر آئے سارے بی بیا روز رسول پہ مہنچ اے نانا آقا کا برسہ قبول کی اللہ لانت اللہ قوم الظالمین سور فاتح حضی حسین 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 آپ حضر راست گزارش ہے کہ ایک دفعہ سور حمد اور تین دفعہ سور اخلاص کی دلال فرما کہ تمام مرہومین مومنین مومنات کہ جو انجمن حسین قدیم سے وابستہ تھے ان کے لئے حسین فرما دیں اور احسان حسین ابن مستاق حسین کی روح کو حسین فرما دیں